دوستو کیا کبھی آپ نے آسمان میں اڑتے ہوئے پکشیوں کو دیکھا ہے؟ ضرور کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہی ہوگا اکثر آسمان میں اڑتے ہوئے پکشی جھنبے ہوتے ہیں اور آواز کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی اور جاتے ہیں شاید بھوجن یا پانی کی تلاش میں یہ نظارہ واقعی بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے ہمارے اس دنیا میں بہت ساری طرح کے پکشی پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ بہت بدھیمان ہوتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دماغ نہیں ہوتا کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں تو کچھ بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں دنیا میں ایسے بھی پکشی ہے جو پیڑ پر نہیں رہتے ایسے بھی پکشی ہے جو بہت تیز اڑتے ہیں یا پھر اڑتے ہی نہیں اچھا اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ پکشی اپنا گھوسلا بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بہت سارے پکشی ایسے بھی ہیں جو اپنا گھوصلہ بناتے ہی نہیں دوستو یہ کہنا غلط نہیں کہ پکشیوں سے ہی آسمان ہیں یدی آکاش میں پکشی نہ ہو تو آسمان بھی سندر نہیں دکھے گا آپ کو بتا دے اس دنیا میں دس ہزار سے زیادہ پکشیوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہے ہمارے اس دنیا میں ایسے بہت سارے پکشی ہیں جو کسی نہ کسی خاص وجہ سے جانے جاتے ہیں آپ کو بتا دے ایسے بہت سارے پکشی ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں ان پکشیوں کے حملے جان لے وہ ہوتے ہیں اور انسانوں آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک پکشیوں کی آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو ویڈیو ان تک دیکھئے گا دوستو دنیا کے سب سے خطرناک پکشیوں کی کڑی میں سب سے پہلا نام آتا ہے کیسووری کا کیسووری کی گنتی وشو کے سب سے خطرناک پکشیوں میں ہوتی ہے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پکشی ہے کیسووری اپنے خطرناک ہملے سے کسی بھی انسان کی جان لے سکتے ہیں یہ زمین سے پاس فیٹ اوپر تک چلانگ لگا سکتے ہیں اس پکشی کی اچائی لگبک ایک دشملم آٹھ میٹر کے قریب ہوتی ہے زیادہ تر یہ پکشی آپ کو پانی کے آس پاس اور جھن میں دکھائی دیں گے اس پکشی کا وزن ساٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے اور ایک خاص بات کیسووری پکشی کی یہ ہے کہ ان پکشیوں کے پاس پانک ہوتے ہوئے بھی یہ اڑ نہیں سکتے بجہ یہ ہے کہ ان کے پانک ان کے بھار کو اٹھانے میں اسمرت ہوتے ہیں کیسووری پکشی کے پاس دیکھنے کی شمطہ بھی ادھک ہوتی ہے یہ پکشی بڑے بڑے پلوں کو آسانی سے نگل جاتے ہیں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ کیسووری پکشی کو آسٹیلیا رین فورسٹ کا سنرکشک کہا جاتا ہے یہ پکشی کئی طریقوں سے آسٹیلیا کے جنگلوں میں کئی طرح کے پیڑوں کے بیجوں کو فلانے کا کام کرتے ہیں آئیے اب ہم بات کرنے والے ہیں ایفریکی شطر ملک کی ایفریکی شطر ملک کی خاصیت ہے کہ یہ پکشی دیکھنے میں بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں پر دوستو ان کی سندرت پر بلکل مت جائیے گا کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں ان کا بجن 320 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور ان کی اجائی 9 فیٹ تک ہو سکتی ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایفریکی شطر ملک کی ٹانگیں کافی مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے حملے سے کسی انجیب یا انسان کی جان بھی جا سکتی ہے شطر ملک بھی اکثر جھنڈ میں ہوتے ہیں شطر ملک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اومنیورس ہوتے ہیں یعنی پیٹ اور ماس دونوں کو کھا سکتے ہیں شطر ملک کافی سوست ہوتے ہیں اور یہ بیماریوں سے اکثر دور رہتے ہیں اور سب سے خاص بات شطر ملک دنیا کا سب سے بڑا پکشی ہے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں باج کی باج کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا باج پکشی بھی دنیا کا سب سے خطرناک پکشیوں میں سے ایک ہے یہ انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں بہت آسانی سے گھائل کر سکتا ہے باج کافی شاتر اور بدھیمان ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کافی تیز ہوتی ہیں باج کو پکشیوں کا راجہ مانا جاتا ہے آپ کو بتا دے دنیا بھر میں باج کی ساٹھ سے زیادہ پرجاتیاں پائی جاتی ہے باج کے گھوشلے کا اکار بہت ہی بڑا ہوتا ہے باج اکثر ایک جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں پر کئی بار بھوجن کی کمی کے کارن انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرنا پڑتا ہے باج آسمان میں اڑتے ہوئے لگبک ساٹھ سے آٹھ گھنٹے آسمان میں ہی رہ سکتے ہیں دوستو خطرناک پکشیوں کی اس شرنکلا میں اگلا نام آتا ہے ہی رنگ گل کا یہ بہت ہی آکرمک پکشی مانے جاتے ہیں دنیا میں سب سے ادھک انسانوں پر حملہ کرنے والا پکشی ہے ہی رنگ گل یہ اکثر انسانوں سے کھانا چھین کر بھاگ جاتا ہے ان کی بلیڈ جیسی چوٹ دوسرے جانوروں کو بری طرح سے گھائل کر سکتی ہے ان کے پنجے بھی بہت پینے ہوتے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں گد کی یہ انجیو کی موٹی موٹی خال کو فار کر ان کا ماس نکال سکتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے گد اکار میں بہت ہی بڑے ہوتے ہیں بھوجن میں یہ مرے ہوئے جانوروں کا ماس کھاتے ہیں گد بہت اچھی اڑان بھر سکتے ہیں یہ اپنے بھوجن کے لئے بہت ادھک دوری بھی آسانی سے تیہ کر لیتے ہیں گد کی دیکھنے اور سننے کی شمطہ بہت زیادہ ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ گد کے پیٹ میں پائے جانے والے ایسٹ سے بہت ساری بیماریوں کا عراج کیا جا سکتا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے پکشی کی جسے چھونے ماتر سے ہی مرتی ہو جاتی ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں پٹوئی کی پٹوئی دنیا کے تین زہریلے پکشیوں میں سے ایک ہے اس پکشی کی خال اور پنجوں میں زہر ہوتا ہے یہ پکشی 9 انچ تک لمبا ہوتا ہے اور ان کا وزن لگ بک 70 کلو تک ہو سکتا ہے پٹوئی پکشی بھی اکثر سمہوں میں ہی پائے جاتے ہیں دیکھنے میں یہ پکشی بہت سندر نہیں ہوتے ان کی نکھیلی چوچ اور ان کی آنکھیں انہیں ڈراؤنہ روپ دیتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پکشی ہمارے باتبرن کے لیے بہت ضروری ہے پکشی ہر سال جگہ جگہ بیچ کلا کر لاکھوں پیڑ اگاتے ہیں پر انسانوں کی حرکتوں کے کارن لگ بک 500 طرح کے پکشی بلکت ہو چکے ہیں اس کے پیچھے مکھے کارن global warming, deforestation اور climate change ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو باقی بچے ہوئے پکشی بھی بلکت ہو جائیں گے آپ کو جان کر حیرانی ہوئی کہ ہر سال لگ بک 1000 پکشی کانچ کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں ہم خطرناک پکشیوں کی بات کر رہے تھے اس کڑی میں اگلا نام ہے ایگل کا پکشیوں میں سب سے شاندہ شکاری ہے ایگل ان کی آنکھیں بہت تیز پنجے بہت مضبوط اور چوج بہت پینی ہونے کے کارن یہ بہت آسانی سے شکار کر لیتے ہیں یہ لگ بک 4 کلو تک کا وزن آسانی سے اٹھا سکتے ہیں ایگل کسی بھی انسان یا جیف کو بری طرح سے گھائل کر دیتے ہیں ایگل بہت بدھیمان پکشی ہوتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایگل کے دونوں اور کے پیروں میں 7000 کے آسپاس پنک ہوتے ہیں ایگل کی آواز بہت تیز ہوتی ہے اور کافی دور سے سنائی دے جا سکتی ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں ایمو کی دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کی پرانی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ایمو کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوئے ایمو آستیلیا کا راشتر پکشی ہے یہ اکثر سمہو میں رہنا پسند کرتے ہیں ایمو پکشی بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ پنک ہونے کے باوجود اڑ نہیں سکتے حالانکہ ایمو پکشی کم آکرمک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے انٹوں کو چھونے کی بھول کر دے تو یہ آپ کا وہ حال کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے پیر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور تیس میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے دور سکتے ہیں ایمو بہت بھاری اور فلطیلے پکشی ہوتے ہیں ان کی اچائی لگ بھار دو میٹر ہی ہو سکتی ہے دگریٹ ایمو وال کے کارن یہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں دوستو آج ہم نے دنیا بھر کے سب سے خطرناک پکشیوں کے بارے میں جانا ہے دنیا میں کچھ خطرناک پکشی بھی ہے پر بہت سے ایسے پکشی بھی ہے جو ہمارے جیون کے لیے ضروری ہے پکشیوں کا جیون خطرے میں ہے انسانوں کو ایسے سبھی کاریر جن سے پکشیوں کا نقصان ہوتا ہے بند کر دینے چاہیے اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولئے گا اور ایسے ہی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چانل